ترقیاتی بجٹ کا کل حجم تین سو چالیس اشاریہ آٹھ چھے ایک بلین روپے ہے جبکہ ترقیاتی بجٹ کا کل حجم ایک سو اناسی اشاریہ ون نائن سکس بلین روپے بشمول ہے سولہ اشاریہ چھے چھے ون بلین روپے ایف پی اے شامل ہیں فیڈرل ڈیورپمنٹ گرانٹس فیڈرل پروجیکٹ اسکیمت میں اٹھالیس اشاریہ سفر دو پانچ بلین روپے صوبہ ترقیاتی پروگرام کا علاوہ ہیں جاری ترقیاتی اسکیمات کی کل تعداد پندرہ سو پچیس جس کے لیے ایک سو بارہ اشاریہ پانچ چار پانچ بلین روپے مختص کیے گئے ہیں نئی ترقیاتی اسکیمات کی کل تعداد دو ازار دو سو چیاسی جس کے لیے چھے اتر اشاریہ چھے پانچ ایک بلین روپے مختص کیے گئے ہیں مالی سال دو ازار اکیس بائیس بلوستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مختلف محکموں میں پانچ ازار آٹھ سو چھوان سے زائد نئی آسانیاں تخلیق کی گئی ہیں جناب اس پیکر جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ حکومت نے صوبائی مالی زابطگی کی بہتری کے لیے مالی سال دو ازار بیس اکیس کے فنانس بل کے ذریعے آئینی ضروریات کے این مطابق آئین پاکستان کے آرٹیکل ایکس انیس کے تحت بلوستان پابلک فائننس منیجمنٹ ایکٹ مطارف کروا کے دوسرے صوبوں میں سبقت حاصل کی جو کہ کسی اعزاد سے کم نہیں اس اہم قانون سازی سے مالی عمل اور بجل سازی کو صحیح سمت ملی ہے واضح رہے کہ اس ایکٹ سے عوامی وسائل کے منصفانہ استعمال کو یقینی بنایا جا رہا ہے مالی نظم و زفت کو بہتر انداز میں ممکن ہو سکا ہے جہاں شفافیت اور جدید اصلاحات کے تمام رہنما اصول اپنایا جا رہے ہیں اس تاریخی قانون سازی سے صوبے میں جامع حکمت عملی کے تحت پبلک سروس ڈیلیوری اور گیر ترقیاتی بجل سمیت ترقیاتی منصوبوں میں بہتر طرز عمل موثر جواب دی ہی وسائل کی منصفانہ تقسیم اور ادار جاتی بہتری دیکھنے میں آئی ہے جس کی نظیر پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی ہے جنابی سپیکر پی ایف ایم ایک بجل سازی کے عمل میں رہنما اصول کے ذوابت مہیا کرتا ہے واضح رہے کہ ہماری حکومت کو مالی مسائل کا سامنا شروع دن سے رہا ہے مگر نامسائد حالات کے باوجود حکومتی اور اپنزیسن حلقوں کو یقصہ منیاد پر ترقیاتی منصوبوں میں وسائل کی تقسیم کو یقینی بنایا گیا ہے صوبے کی بڑتی آبادی کو سرکاری ملازمتوں اور دیگر روزگار وسائل کی فرامی میں حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے حکومت کی کوشش ہے کہ صوبے میں پرائیوٹ اور پبلک پرائیوٹ اشتراک کو مزید مصر بنایا جائے تاکہ بیروزگاری کے افریت کو کنٹرول میں رکھا جا سکے اس مد میں حکومت بلوستان کا پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ یونٹ دوسرے صوبے حکومتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ ان صوبوں کے کامیاب تجربات سے استفادہ حاصل کیا جا سکے ہماری حکومت نے صوبے میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے وائیبلیٹی گیف فنڈ اور پروجیکٹ ڈیولیمنٹ فنڈ کے تحت خطیر رکھم رکھی ہے جبکہ اس میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا شعبہ سیحت جناب اس فکر اس مقدس ایوان کے سامنے کرونا وائرس کی وبائی صورتحال کے پیش نظر ہیلتھ ریسپانس سٹریٹیجی پیش کی جا چکی ہے دوہزار بیس سے دنیا کو کرونا وائرس کی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہماری حکومت وبائی یا ہنگامی صورتحال میں پیش گئی اقدامات اٹھانے کے لیے بلوچستان کمانڈ آپریشن سنٹر کا قیام عمل میں لات چکی ہے جو کہ بہترین رابطہ کاری اور پیش گئی اقدامات اٹھانے سمیت جو دیگر امور میں متحرک کردار ادا کر رہا ہے ڈیویجنل سطح پر کمیشنرز کی زیر نگرانی ڈیویجنل کمانڈ کانٹرل سنٹر امرجنسی صورتحال میں ریلیف آپریشنز کی ذمہ داریاں سرانجام دے رہے ہیں صوبائی حکومت معزز ایوان کے توسط سے کرونا وائرس کی وبائی صورتحال میں جن محکموں اور آداروں کو بالخصوص شعبہ صحت سے منسلک ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈیکل سٹاف سمیت قانون نافذ کرنے والے آداروں اور سرکاری ملازمین نے امرجنسی سروس فراہم کیئے ہیں ان سب کی خدمات اعتراف کرتے ہوئے انہیں خرار تحسین پیش کرتی ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹھیکہ جات کا پروگرام شروع ہو چکا ہے اور ہمارا حضم ہے کہ وفاقی حکومت ان سی او سی کے تعاون سے تمام آبادی کو اس جان لیوہ مرز سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائے گی تاکہ ہم اس وبائی مرز سے بچ سکیں اور اپنی اور آئندہ آنے والی نسلوں کو محفوظ بنا سکیں صوبے میں شہراؤں پر حادثات سے اموات کی تعداد بہت زیادہ ہے ہماری حکومت عوامی خواہشات کے تناظر میں تین اشاریہ نو دو ایک بلین روپے کی خطیر رقم سے اہم شہراؤں پر امرجنسی رسپانس سینٹر کا قیام عمل میں لا رہی ہے اور اس مد میں اب تک سات سو ستاسی ملین روپے جاری کیے جا چکے ہیں اور اگلے مالی سال دو ازار بیس بائیس اکیس بائیس میعس کے لیے سات سو سترہ اشاریہ چار سکس زیرو ملین روپے مختص کیے گئے ہیں جناب اسپیکر موجود حکومت صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پانچ اشاریہ نو ایک چار بلین روپے کی لاغت سے بلوستان ہیلڈ کار پروگرام کا عجرہ کرنے جاری ہے جس کے تحت تقریباً اٹھارہ لاکھ پچھتر ہزار خاندانوں کے تمام افراد کو دس لاکھ مالیت تک مفت علاج محسر ہوگا اور غریب و نادار خاندانوں کی بہترین طبی سہولیات بالکل مفت محسر آسکیں گی اور مہنگے سے مہنگا علاج پینل پر موجود اسپتاروں سے کرا سکیں گے ہماری حکومت نے محکمہ سیحت میں جدید اصلاحات کے لانے کے لیے اس کو دو محکمہ میں تقسیم کر دیا ہے جس میں ایک پرائمری و سیکنڈری ہیلتھ کیئر جبکہ دوسرا اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ایڈکیشن شامل ہے جس کا بنیادی مقصد سیحت کے شوید میں مجموعی طور پر بہتری لانا ہے مالی سال دو ازار اکیس بائس مم بولان میڈیکل کالج میں دو نائے ہاسٹلز کی تعمیر کے لیے دو سو ملیئر روپے رکھے گئے ہیں چلڈرن ہاسپیٹل کوئٹا کی توسیع کے لیے پانچ سو ملیئر روپے رکھے گئے ہیں اور آنے والے مالی سال بیس اکیس اور بائیس کے دوران سو ملیئر روپے مختص کیے گئے ہیں سات سو ملیئر روپے کی لاغت سے صوبے کے سات ازلا کے لیے ڈاکٹروں کی رہائشی مکانات کی تعمیر کے لیے مالی سال دو ازار اکیس بائیس میں سو ملیئر روپے رکھے گئے ہیں صوبے میں میڈیکل کی تعلیم کے لیے بارہ اشاریہ ایک سفر چار بلین روپے کی لاغت سے میڈیکل کالج کالجز جن میں تربت لورلائی اور خوزدار میڈیکل کالجز شامل ہیں جن پر ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے اب تک اس مد میں ایک اشاریہ سات چھے ایک بلین روپے خرچ کیا جا چکے ہیں صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک اشاریہ تین نو چھے بلین روپے کی لاغت سے میڈیکل ڈینٹل کالج کے قیام کے منصوبے ترقیاتی کام تیز سے جاری ہے جس کے لیے اب تک دو سو پچانوے ملین روپے جاری کیا جا چکے ہیں مالی سال دو ازار اکیس بائیس کے لیے صوبے میں خدمات سرانجام دینے والی مختلف طبیعی اداروں کو گرانٹ این ایڈ ڈیفرن اسپیٹال کوئٹا پی پی ایل ویل فیر اسپیٹال سوئی کوئٹا ایڈسٹیوٹ اف میڈیکل سائنسز سیف بلڈ اتھارٹی ابراہیم آئیو اسپیٹل خاران جام شفا اسپیٹال کوئٹا نواب غوزبخ شیسانی میموریل اسپیٹال مستونگ انڈس اسپیٹال کارچی شامل ہیں نئے مالی سال میں تمام سرکاری اسپیٹالوں پر پرچی فیس کو ختم کیا جا رہا ہے موجود حکومت تین تیس نئے بی ایچیوز کا قیام عمل ملا رہی ہے جو ہر ظلے میں قائم کی جائیں گے اس کے علاوہ صوبے میں تین تیس موجودہ بی ایچیوز کو اپگریڈ کر کے آر ایسیز کا درجہ دیا جائے گا جبکہ پانچ ازلہ میں ڈی ایچ کیوز آسپٹل قائم کیا جا رہے ہیں جن میں صوبت پور شیرانی بارکھان دکی اور ڈیڑا لیا شامل ہیں مجموعی طور پر مالی سال دو ازار اکیس بائیس میں صحت کے شبعہ کو مزید بہتر بنانے کے لیے حکومت نے گیر ترقیاتی فنڈز میں چوالیس اشاریہ چھ نو چار بلین روپے رکھے ہیں جبکہ ترقیاتی مد میں گیارہ اشاریہ آٹھ آٹھ چار بلین روپے مختص کیے ہیں شعبہ تعلیم جناب سپیکر آئین کے آرٹیکل پچیس اے اور اس جی ڈی فور اس ڈی جی فور کے تحت موجودہ حکومت کے پانچ سال سے سولہ سالہ تک کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آرستہ کرنے کے لئے مختلف منظوموں پر عمل درامت کی جا رہی ہے نئے مالی سال دو ازار اکیس بائیس کے لئے صبح میں سو نئے میڈل اسکولز کے قیام کے لئے پندرہ سو میلین روپے کی خطی رقم مختص کی گئی ہے مالی سال دو ازار بیس اکیس کے دوران ایک سو ستانوے مختلف منصوبوں کے لئے تین اشاریہ پانچ چار دو بلین روپے جاری کرتے ہوئے سوبے کے دور افتادہ علاقوں میں نئے اسکول کی تعمیر اور پہلے سے موجود اسکولوں میں نئے کلاسروم کی تعمیر اسکولوں کی اپگریڈیشن شلٹرلس اسکول کی تعمیر اور ان میں سہولیات کی فرامی کے لئے اقدامات اٹھائے گئے ہیں مالی سال دو ازار اکیس بائیس میں ایک سو اٹھانوے نئے اسکولوں کی اپگریڈیشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جب کہ پینتیس کلز ہائی اسکولوں کو اپگریڈ کر کے ہائیر سیکنڈیر کا درجہ دیا جا رہا ہے جہاں ایف اے ایف ایس تک کلاسز شروع کی جائیں گی اور جو کالیج کے طور پر کام کریں گے ہماری اکیومت نے اب تک تین سال کے قلیل عرصے میں صرف سانوی تعلیم کے لئے چھ ازار پانچ سو بیانوے مختلف آسانیوں کا عجرہ کیا ہے بجٹ دو ازار اکیس بائیس میں جی پی ٹیچرز کو مستقل کرنے کے لئے چودہ سو ترانوے نئی آسانیوں تخلیق کی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ دو ازار تین سو انچاس شعبہ سیکنڈری ایڈیوکیشن کی نئی آسانیوں کا عجرہ کیا جا رہا ہے مجموع طور پر مالی سال دو ازار اکیس بائیس میں شعبہ پرائیمری اسکول پرائیمری اور سیکنڈری تعلیم کی ترقیاتی مد میں آٹھ اشاریہ چار چھ تین بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں ترپن اشاریہ دو پانچ سرف احرست ہے ہائی ایڈوکیشن کی فروغ کے لیے سوبے کی جامعات کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کی گرانٹ کو ون پائنٹ فائیو بلین روپے سے بڑھا کر دو اشاریہ پانچ بلین روپے رکھا جا رہا ہے اس کے علاوہ دو ازار بیس اکیس کے دوران یونیسٹی آف بلوشستان کی مالی مشکلات اور مانزر رکھتے ہوئے تین سو ستتر ملین روپے کا خصوصی کرز دیا گیا ہے اس کے علاوہ بلوشستان یونیسٹی آف میڈیکل سائنسز اور بلوشستان اگریکلچر یونیسٹی کے خصوصی گرانٹ رکھی گئی ہے مالی سال دو اکیس بائیس میں زل گوادر کی تحصیل جیونی میں نئے بوائز کالج کی تعمیر سے ستہ نوے اشاریہ پانچ ملین روپے مختص کیے ہیں نئے مالی سال دو اکیس بائیس کے لیے سوبے بھر کے مختلف ازلا میں میسنگ فیسلیٹیز کی مد میں ایک سو چیاسی اشاریہ سات دیجٹل لیبری کے قیام کے لیے ستر ملین روپے مختص کیے ہیں روہ مالی سال دو ازار بیس اکیس کے لیے بلوستان پبلک سروس کمیشن کے تحت آٹھ سو بائیس لیکچرر کی آسامیوں کو پر کرنے کے لیے اقتامات آخری مراحل میں ہیں جبکہ آئندہ مالی سال کے لیے دو سو تریسٹ آسامیوں کا عجرہ کیا جا رہا ہے مالی سال دو ہزار بیس اکیس میں گلز کالجز میں سہولیت کی فراہمی کو اقینی بنانے کے لیے نو سو سنتیس اشاریہ ایک دو سفر ملین روپے کے اخراجات کیے گئے ہیں جس میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی واش روم کی تعمیر اور دیگر سہولیت کی فراہمی شامل ہیں سات سو ستتر اشاریہ تین دو سفر ملین روپے کے اخراجات سے بائیس نئے گلز کالجز بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں مجموع طور پر مالی سال دو اکیس بائیس میں اس شبے میں گیر ترقیاتی مد میں گیارہ اشاریہ سات چھ بلین روپے مختص کیے گئے ہیں جبکہ ترقیاتی مد میں نو اشاریہ چار چھ نو بلین روپے مختص کیے ہیں جناب سپیکر زرات موسمی تغریہ سے پیدا ہونے والے اثرات جس میں پانی کی قلت طویر خشق سالی زیر زمین لوڈ شیڈنگ نے اس شعبے پر انتہائی منفی اثرات مرتب کیے ہیں جناب سپیکر روان مالی سال دو ازار بیس اکیس میں کرونا وائرس اور ٹڈی دل کے چیلنجز کی وجہ سے شعبہ زرات کو ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا حکومت بلوستان کی موثر حکمت عملی اور بروقت اقدامات کی وجہ سے ٹڈی دل سے بچاؤ میں کامیابی ملی جس کی وجہ سے روان مالی سال زرعی پیداوار میں خاطرخواہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے لیبر فورس سروے دو وزہ سترہ میں بلوستان کے پچیس لاکھ افراد شبہ زرات سے بلواستہ اور بلا وابستہ ہیں مگر موسمی تغییرات کی وجہ سے بلوستان میں کلت عاب کی مسائل کا سامنا ہے جس میں مجموعی زرعی پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں وارٹر کورسز کی پختگی قیمتی عابی وسائل کو جدید ٹکنالوجی کی بدورت محفوظ بنانے لینڈ لیولرز مایکرو ایگریگیشن سسٹم ایک سو پچاس ایگریگیشن ٹنل بمہ شمسی تاونائی ڈرپ ایگریگیشن کی بدورت سے چار سو اسی اکر پر ببل ایگریگیشن سے نو سو اکر جبکہ ٹکل ایگریگیشن کی بدورت ستر فیصد پانی کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جبکہ اس مد میں مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے نئی اسکیم کے تحت پانچ سو ملین روپے رکھے گئے ہیں وفاقی حکومت کے اشتراک سے زمینداروں کو ذرعی پیداوار میں اضافے کے لیے ذرعی شعبہ پر سبصری کی مد میں چھے سو چوراسی اشاریہ پانچ ایک سفر ملین روپے رکھے گئے ہیں ذرعی کے شعبہ کے مالی سال دوہزار اکیس بائیس میں سو نئی آسانیوں کا اجرہ کیا گیا ہے مجموع طور پر مالی سال دوہزار اکیس بائیس میں اس شعبہ کے لیے ترقیاتی مد میں نو اشاریہ پانچ چار پانچ بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں گیارہ اشاریہ چار آٹھ تین بلین روپے مختص کیے ہیں خراک جناب اس فکر جیسا کہ اس معزز ایوان کو بخوبی علم ہے کہ گندم عوام کی بنیادی ضرورت میں سے سرفیرست ہے اس کو مہنگا ہونے سے عام آدمی برہ راست متاثر ہوتا ہے گندم کی قیمت کو اعتدال پر رکھنے اور عام لوگوں کو سستے دام گندم کی بلا تعطل فرامی کو یقینی بنانے کے لیے کراچی میں بارش نے انٹری دے دی گلشن حدید کی علاقے میں بادل برس پڑے بحریہ ٹاؤن گڑاب اور سپر ہائیوے کے اطراف میں بارش ہوئی ہے شہر کی فرامی ممکن ہو سکی ہے نئے مالی سال دو ازار اکیس بائیس کے لیے بلوستان فود آتارٹی میں جدید سائنٹیفک لیبارٹریز کے قیام کے لیے ایک سو ترہیس اشاری سات آٹھ سفر ملین روپے رکھے ہیں مالی سال دو ازار اکیس بائیس میں آیوب سٹیڈیم کوئٹا اور ٹیکسی سٹینڈ کوئٹا میں فود سٹیٹ کے قیام کے لیے دو سو ملین روپے رکھے ہیں اگلی مالی سال کے بجٹ میں سٹیٹ ٹریڈنگ کی مد میں پانچ اشاریہ چھ سات نو بلین روپے مختص کیے گئے ہیں مجموع طور پر مالی سال ٹریڈنگ کے چھ اشاریہ چار بلین روپے مختص کیے ہیں دہی ترقی جناب سپیکر مقامی اور نجلی سطح پر سروس جلیوری کے لئے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا کردار انتہائی اہم ہے بلکہ ہاتھی آداروں کو مستحکم اور پاہدار بنانے کے لئے موجود حکومت لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مزید موثر بنانے کے لئے اقدامات اٹھا رہی ہے مالی سال دو ازار بیس اکیس میں لوکل کانسلز کی ایڈ گرانٹر ایڈ کے لئے گیارہ اشاریہ چار تین تین بلین روپے رکھے گئے ہیں جس میں پانچ بلین روپے ترقیاتی بجٹ کے لئے جاری ناظرین آپ کو بتائیں کہ صبح وزیر خزانہ میر زہور بلیدی اس وقت بلوچستان اسمبلی کے اندر بجٹ پیش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شہرات پر ایمیر جنسی سینٹرز قائم کی جائیں گی جبکہ کرونا بابا سے نمٹنے کے لئے تین اشاریہ دو ارب کا بجٹ مختص کیا جا رہا ہے پندرہ سو پچیس ڈیاری ترکیاتیس کی موقع کے لئے ایک سو بارہ ارب روپے سے زائد مختص کیا جا رہے ہیں جبکہ نئی دو ہزار چیاسی ترکیاتیس کی موقع کے لئے چھہتر ارب روپے سے زائد مختص کیا جا رہے ہیں کوئی جامعہ سبائی وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی بلوچستان کے لئے متعدد یونین کونسل کو مینسفل کمیٹیز اور مینسفل کمیٹیز کو مینسفل کارپریشنز کی سطح پر اپگریڈ کر دیا گیا ہے مضموط طور پر مالی سال دو ہزار اکیس بائیس کے ترکیاتی مد میں اس شبعے کے لئے چار اشاریہ تین پانچ سات بلین روپے جبکہ ترکیاتی مد میں اٹھارہ اشاریہ دو چھے ایک سپیکر کسی بھی علاقے اور عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لئے ذرہ مواصلات اور تعمیرات اہم کردار ادا کرتے ہیں بلوچستان جیسے وسیع عریض صوبے میں جس میں مختلف آبادیوں کے درمیان زمینی فاصلے بہت زیادہ ہیں ہماری حکومت نے ترکیاتی منصوبوں کی بروقت میاری تکمیل کے لئے محکمہ مواصلات و تعمیرات کو دو محکموں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ ہر دو شبہ جات یعنی روڈز اور فیزیکل پلاننگ کے شبہ جات میں مزید متحرک انداز میں خدمات کی فرامی کا سلسلہ جائد لگ سکیں صوبے میں ہائی ویز حادثات کی وجہ سے اموات کی شرح بہت زیادہ ہے واضح رہے کے ہائی ویز کے امور وفاقی حکومت کے ماتحہ تھے ہماری حکومت کی کاوشوں سے مالی سال دو ازار اکیس بائیس میں وفاقی حکومت نے کراچی تک کوئٹا کی اہم شارعہ کو دو رویہ کرنے کے لئے پہلے مرحلے میں کچھ لاک تخصدار اکاسی اشاریہ پانچ آٹھ دو بلین روپے مختص کی ہیں جو کہ موجودہ حکومت کی اہم کامیابی اور عوام سے کیے کے وعدوں کی تکمیل ہے نئے مالی سال دو ازار اکیس بائیس کے لئے مواصلات کے لئے پانچ سو پچاس اور تعمیرات کے لئے ست ست نئے منصوبے شروع کیا جا رہے ہیں جن کی مجموعی تخمیل لاغت پچیس اشاری چار سات آٹھ بلین روپے ہے مالی سال دو ازار اکیس بائیس کے ترقیاتی مد میں اس شبہ کے لئے باون اشاری چھ چھ آٹھ بلین روپے جبکہ غیر ترقیاتی مد میں تیرہ اشاری سات نو تین بلین روپے مختص کیے گئے ہیں امن و امان جناب سپیکر جہاں صوبے کی مجموعی ترقی اور عوامی فلاہ و بہبود کے لئے امن و امان کا قیام انتہائی اہمیت کا حامل ہے صوبے کے محل وقوع اور وسیع عریض رقبے کی وجہ سے اس امن و امان میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے کی قربانیوں سے صوبے میں مخدوش امن کی صورتحال کو کنٹرل کیا گیا ہے اس حوالے سے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کا قردار قابل تحسین ہے ساتھ ہی ہماری عوام نے اداروں کے ساتھ تاون کیا وہ بھی قابل استائش ہے جناب سپیکر صوبے بھر میں کرمینل جسٹس سسٹم کو پائدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لئے اقدامات اٹھایا جا رہے ہیں جس سے پولیس لیویز اور بلستان کانسٹیبلی کی مجموعی استعداد کار میں اضافہ ممکن ہو سکے گا ہماری حکومت پہلی دفعہ صوبے میں ڈیجیٹل پولیسنگ کی طرف گئی ہے جس میں جدید ڈیٹا کمانڈ اور کمیونکیشن سسٹم مطارف کروایا ہے تفتیش کے عمل کو موثر بنانے کے لئے کوئٹا شہر میں دو سو اٹھالیس اشاریہ دو نو چار ملین روپے کی لاغت سے فرانسک سائنس لیبارٹری کا قیام عمل ملایا گیا ہے مالی سال دو ازار اکیس بائیس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مختلف شبہ جات میں پانچ سو چپن ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں نئے مالی سال اکیس بائیس کے دوران لیویز اکیس بائیس میں اس شبہ کے لیے گیر ترقیاتی مد میں چبیس اشاریہ آٹھ چھ سات ملین روپے مختص جبکہ ترقیاتی مد میں ایک اشاریہ پانچ چار روپے پانچ چار پانچ ملین روپے رکھے گئے ہیں آپ پاشی اور آپ نوشی جناب سپیکر پانی انسانی زندگی کا ایک اہم جز ہے آپ پاشی جیسے اہم شبہ میں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے ایک طرف محدود پانی کی وسائل ضائع ہو رہے ہیں تو دوسری طرف زیر زمین پانی کی سطح ٹیو ویلوں کے زائد استعمال سے خطرناک حد تک نیچے گر چکی ہے اس ناموافق صورتحال سے ہماری حکومت بخوبی واقف ہے جس سے نمٹنے کے لئے جدید آپاشی کے نظام اور پانی کے زخائر کو مخفول بنانے کے لئے دیمز کی تعمیر کی اشت ضرورت ہے ہم اس حوالے سے صوبہ بھر میں ہر قسم کے اقدامات اٹھانے کا عظم رکھتے ہیں نئے مالی سال دو ازار اکیس بائیس کے لئے صوبہ بھر میں انچاس نئے ڈیمز کی تعمیر کے لئے چھ اشاریہ چار پانچ ایک بلین روپے مختص کیے گئے ہیں ایک اشاریہ چار نو دو بلین روپے کی لاغت سے آواران ڈیم کی تعمیر اور کمانڈ ایریک دیم کی کمانڈ ایریا کے لئے فیز ٹو کے لئے آٹھ سو ساٹھ اشاریہ آٹھ چھ آٹھ ملین روپے رکھے گئے تھے جبکہ ان ڈیم کی کمانڈ ایریا کے لئے فیز ٹری میں پانچ سو بہتر اشاریہ چھ آٹھ دو ملین روپے رکھے گئے ہیں نوے ہزار 29 ہزار سوری 29 ہزار بنجر زمینوں کو زرکاش لائے جا سکے گا جناب سپیکر کوئٹا شہر میں پانی کمی کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے حکومت قلیل المدتی وست المدتی اور طویل المدتی نویت کے اقدامات پر عمل کر رہی ہے جب کہ قلیل المدتی اقدامات کے تحت واسا کو اضافی فنڈز کی فرامی کے لئے نئے مالی سال 2021 میں 1.657 بلین روپے گرانٹ کے تحت گیر ترقیات مد میں مختص کیے گئے ہیں وست المدتی اقدامات کے تحت کوئٹا شہر کے مضافات میں مختلف ڈیمز کی تعمیر میں جس میں منگی ڈیم اور سرخ سرخلہ ڈیم شامل ہیں اس کے علاوہ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیب اور پانی کو محفوظ کرنے کے لئے وارٹر کرزرویشن کے اقدامات شامل ہیں طویل المدتی اقدامات کے تحت مختلف بڑے ڈیمز اور ان سے کوئٹا شہر کو پانی کی ترسیل کے حوالے سے فیزیبلیٹی اسٹڈی جاری ہیں اس کے علاوہ مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے دوران صوبے کے مختلف ازلا میں پینے کے صاف پانی کی فرامی کو ممکن بنانے کے لئے پانچ سو دس نئی اسکیمات کی مد میں آٹھ اشاریہ آٹھ سات بلین روپے مختص کیے گئے ہیں جبکہ صوبے میں مکم اپاشی کی ایک سو چپن نئی اسکیمات کی مد میں پانچ اشاریہ سات ایک تین بلین روپے رکھے گئے ہیں مالی سال دو ازار اکیس بائیس میں آبنوشی کے لئے ترقیاتی مد میں چونتیس اشاریہ پانچ دو جناب اسپیکر محکمہ اطلاعات کا حکومت اور پریس کے مابین خوشگوار تعلقات کو فروغ دینے میں ہمیشہ قلیدی کردار رہا ہے کرونا وائرس کی خطرناک صورتحال کے دوران پرنٹ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے حکومتی اقدامات پالیسیوں کو جاگر کرنے کے لئے محکمہ کی کابشیں محکمہ کے افسران اور اہلکاران کو فرنٹ لائن پر دن رات کام کر رہے ہیں نئے مالی سال دو ازار اکیس بائیس میں بلوستان کے دور دراز علاقوں میں اب تک ریڈیو ذرائع اطلاعات کا اہم ذریعہ ہے صوبہ اکومت نے اس ذریعے کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک نئے ایف ایم ریڈیو سٹیشن کے قیام کے لئے بیس ملین روپے مختص کیا ہیں حکومت بلوستان صوبے میں صحت مند صافت کی فروغ اور اس پیشے سے جڑے لوگوں کی بہتری کے لئے اقدام آت آت رہی ہے جن میں میڈیا اکیڈمی کے قیام زمین کی فراہمی اور مختلف پریس کلپس کو گرانٹس کی فراہمی شامل ہیں نئے مالی سال دوہزار اکیس بائیس میں کوئٹا میں میڈیا ٹاؤن کی تعمیر کے لئے تین سو ملین روپے رکھے گئے ہیں صوبے میں انفرمیشن ٹکنالوجی کے فروغ کے لئے بھی اقدامات مختص کیے گئے ہیں کوئٹا سیف سیٹی پروجیکٹ فیز ٹو کے لئے ایک سو ساٹ ملین روپے نئے مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں مالی سال دوہزار اکیس بائیس میں اس شبہ کی ترقیاتی مد میں دو اشاریہ چھ پانچ بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں ایک اشاریہ ایک تین دو بلین روپے مختص کیے ہیں مادنیات اور مادنی وسائل جناب سپیکر بلوستان کی رائیلٹی نظام کو اثر حاضر کے تقاضوں سے اہم مہنگ بنانے کے لئے کمپیٹرائز کانٹے لگائے گئے ہیں اور مائننگ چیک جو کہ صوبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لئے اہم کردار ادا کرے گی مالی سال دو ازار اکیس بائیس میں اس شبے کی ترقیاتی مد میں ایک اشاریہ چار نو چھ بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں تین اشاریہ سات چھ سات بلین روپے مختص کیے ہیں نئے مالی سال دو ازار اکیس بائیس میں صوبے کی مادنیات اور مادنی وسائل کے نئے سروے کے لئے دو سو انیس ملین روپے مختص کیے ہیں جبکہ مینرل ٹیسٹنگ لیبارٹری کی قیام کے لئے چھتیس اشاریہ چار ملین روپے رکھے گئے ہیں ماہی گیری اور ساحلی ترقی جناب سپیکر اللہ تعالیٰ نے ملوستان کو دنیا کی بہترین ساحلی پٹی سے نوازا ہے جس میں کوسٹل ٹیوریزم کے ساتھ ساتھ ماہی گیری کے بیپنا مواقع موجود ہیں اس حوالے سے صوبہ حکومت جام حکمت عملی کے تحت ساحلی پٹی کی بین لقوامی میار کے این مطابق ماسٹر پلاننگ کرا رہی ہے اور اس حوالے سے بلوستان کوسٹل ڈیولیمنٹ اتارٹی کو فحال کر دیا گیا ہے مالی سال دو ازار اکیس بائیس میں موڈل فش مارکیر کے قیام کے لیے سنتیش اشاریہ پانچ ملیون روپے رکھے گئے ہیں مالی سال دو ازار بیس اکیس بجٹ کے تحت بی سی ڈی اے کے ذریعے چند اہم منصوبے شروع کر دیے گئے ہیں جن میں مختلف مقامات پر فش لینڈنگ جیٹیز کوسٹل ٹورزم اور ایکوات ٹورزم کے منصوبے شامل ہیں مالی سال دو اکیس بائیس میں اس مد میں ایک اشاریہ ایک چار آٹھ ملین روپے مختص کیا ہیں توانائی جناب سپیکر حکومت پلوستان کو سب سے بڑا درپیش چیلنج پھیلیوی آبادی کی وجہ سے دور نراز کے علاقوں کو قومی گرڈ سے منسلک کرنا ہے اس صورتحال میں بہترین ذریعہ شمسی توانائی ہے جس کے ذریعہ صوبے کے دور افتادہ علاقوں کو متبادل توانائی کی سہولت سے آرست آکھا جا سکے اس صلحے میں حکومت پلوستان سولر اور وینڈ انرجی کے بڑے پیمانے پر سامان کی تیاری پر سرمایہ کاروں کے لیے صوبائی ٹیکسز میں چھوٹ دینے پر گور کر رہی ہے تا کہ نہ صرف بجلی کے مسئلے پر قابو پایا جا سکے بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں موجودہ حکومت زمینداروں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والے دو سالوں میں وفاقی حکومت کی مد میں بلوچستان سے 29 29 522 زرائی ٹیویل کو سولر نیجر پر منتقل کرنے کے رہی جس کے لئے سروے کر کے پی سی ون تیار کر لیا گیا ہے اس منصوبے کے تحت صوبہ حکومت وفاقی حکومت کے تعویٰ سے تمام زرائی ٹیویل کو سولر پر منتقل کرے گی اس حوالے سے وفاقی حکومت ستر فیصد جبکہ صوبہ حکومت تیس فیصد فنڈز فرام کرے گی مزید براہ صوبہ حکومت نے مجوزہ منصوبے کے لئے مالی سال 2021 22 میں دو بلین روپے مختص کیے ہیں تا کہ منصوبے پر آنے والی مالی سال میں کام کا آگاز کیا جا سکے اور اسے مرحلہ وار تکمیل تک پہنچا جا سکے حکومت قومی گرڈ سے گیر منصوبے کے 243 سکولوں کو شمسی تونائی پر منتقل کرنے کا رہادہ رکھتی ہے علاوہ عزی 223 مراقع صحت کو بھی شمسی تونائی پر منتقل کرنے کا منصوبہ زیر گور ہے بلوستان پاور ڈیولیمنٹ بورڈ کے زیر احتمام بلوستان انرجی کمپنی لیمیٹڈ کے اشتراک سے نجی شعبے کو متوازل تونائی کے 27 منصوبے کی تنصیب کی اجازت دی گئی ہے جو کہ 1350 میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کی آفتان میں LPG ٹیسٹنگ لیبارٹری قائم کر رہی ہے جس کی فیزیبلیٹی کے لیے 22.5 ملین روپے جاری کیے جا چکے ہیں بلوستان کے تیل و گیس کے زخائر کی ترقی و ترویز میں تہشدہ صوبے کے شیئرز کے تحفظ کے لیے مختلف منصوبے زیرگور ہیں مجموع طور پر سال دو ازار اکیس بائیس کے ترقی مد میں اس شبے کے لیے تین اشاریہ نو دو تین بلین روپے جبکہ گیر ترقی ترقی مد میں سات اشاریہ دو چھ بلین روپے رکھے گئے ہیں ماحول و ماحولیات تبدیلی جناب سپیکر بلوستان کو ماحولیات تغییرات سے ہونے والے شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس میں خوش سالی صرف احرست ہے حکومت محکمہ ماحولیات کے تحت انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی صوبہ بر میں ماحولیاتی معاملات کے حوالے سے سنتی پیداوار شبوں کو ماحولیاتی قوانین کے پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے ایک سو چالیس ملین روپے کی لاغت سے دس موبائل لیب مانیٹرنگ سسٹم کی خریداری ممکن بنائی گئی ہے مالی سال دو ازار اکیس بائیس میں اس شبہ کی ترقیاتی مد میں دو سو سترہ اشاریہ ایک ایک آٹھ ملین روپے جبکہ غیر ترقیاتی مد میں جناب سپیکر جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بلوستان کی زیادہ تر آبادی کا تعلق بل واسطہ یا بلا واسطہ لائیو سٹاک کیسے منسلک ہے گزشتہ صوبہ حکومت میں لائیو سٹاک کی طرف کوئی خاطرخہ توجہ نہیں دی گئی موجودہ حکومت نے پہلی مرتبہ بلوستان درامد جاری ہے اس پالیسی پر عمل درامد سے شبہ لائیو سٹاک کی خاطرخہ فروغ آسل کیا جا سکے گا اس شبہ کے لئے مالی سال دو ازار بیس اکیس میں بی پیس ایک تپندرہ کی ایک ازار ستاون آسامیوں پر برتی کا عمل آخری مراحل میں ہیں جبکہ دو ازار اکیس بائیس میں مزید ایک سترہ آسامیوں کا عجرہ کیا جا رہا ہے حکومت بلوستان کے تعوان سے بلوستان میں دہی مرغبانی کے فروغ کے لئے تین سو چوبیس اشاریہ آٹھ چار ایک ملین روپے اور چھے سو اکتیس اشاریہ پانچ تین چھے ملین روپے کی لاغت سے بیڑ بکریوں کو فربہ کرنے کے منصوبوں کا آگاز کیا جا چکا ہے جس کی مد میں زلہ کوئٹہ پشین لورلائی یوب مستنگ قلات نوشکی اور چاگی میں ایک لاکھ چونسٹ ہزار مرگیاں بیواؤں اور نادار گریب سولہ ہزار گھرانوں میں تقسیم کی گئی ہیں جبکہ زیارت قلعہ سیف اللہ مساخیل کھولو آواران خوزدار لسبیلہ اور پنجگور میں نادار اور مستحق گرانوں میں مرگیوں کی تقسیم کا کام جاری ہے جبکہ باقی ماندہ ازلہ میں بتدریج مرگیوں کی تقسیم کی جائے گی مالداروں کو ان کی دہلیز پر علاج معالجی کی سہولت کی فرامی کے لیے بیس ازلہ میں ایک سو آٹھ ملین روپے کی لاغت سے موبائل اینیمل ہیلتھ کی سرویس پر کام جاری ہے ڈیویزن کی سطح پر تشخیصی لبرٹریوں کے لیے 99.5 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں جس پر کام جاری ہے سی پیک کو مد نظر رکھتے ہوئے گوشت کی درامت کے لیے 150 ملین روپے کی لاغت سے جوہ میں جدید مذہبہ خانہ اور گوشت پروسسنگ یونٹ کی تعمیر کا کام جاری ہے 178 ملین روپے کی لاغت سے اینیمل ہیلتھ انفارمیشن سسٹم کے تحت جانوروں کے علاوہ موالجہ وفاظتی ٹھیک جات کے پروگرام پر عمل جاری ہے برستان میں جانوروں کی برامت کے سلسلے میں 250 ملین روپے کی لاغت سے تفتان یوب کلابد اللہ اور گوادر میں کرنٹینہ سنٹر قائم کیا جارہ ہے اور ان پر کام جاری ہے 299 ملین روپے کی لاغت سے ویڈنری ریسرچ سنٹر اور وکسین 2.1 سفر 1 ملین جبکہ گیر ترقیاتی مد میں 4.5 2 6 ملین روپے رکھے گئے ہیں افرادی قوت سنت حرفت جناب سپیکر صوبہ یکمت سرحدی علاقوں میں لوگوں کے روزگار کی تحافظ کو یقینی بنانے کے لیے تیرہ کمرشل بارڈر مارکیٹس کے قیام کے لیے اقدامات کر رہی ہے اس اہم پیداواری اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے والے شبے کو ہر طرح ہر سطح پر ریو دینے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں جبکہ ٹیکسوں میں چھوٹ اس سسلے کی ایک کڑی ہے مالی سال 2021 22 میں اس شبے کی ترقی کے ترقیاتی مد میں ایک اشاریہ چار پانچ بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں چار اشاریہ تین آٹھ چار بلین روپے مختص کیے ہیں سوشل سیکیورٹی و سروسز جناب اسپیکر نئے مالی سال 2021 22 میں سلائی کڑائی کی ہنرمند خواتین کے لیے سلائی مشینوں کی تقسیم کے لیے 20 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں سووے کی خونخار طالبات کے لیے ومن انٹرنشپ پروگرام کے تحت تین اشاریہ چار ملین روپے جاری کیے گئے ہیں مالی سال 2021 22 میں اس سووے کی ترقیاتی مد میں دو اشاریہ سات سفر دو بلین روپے اور گئے ترقیاتی مد میں 4 اشاریہ نو پانچ پانچ روپے مختص کیے گئے ہیں کھیل و امور نوجوانان جناب سپیکر بلوستان کی مجموعی آبادی کا 60 فیصد حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے ان کی فلاو بہبود پر انہیں مصبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے حکومت بلوستان مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے کھیلوں کے فروغ کے لیے صوبے کے مختلف ازلا میں فٹبال سٹیڈیم فٹسال اور دیگر تفریحی سرگرمیوں کے لیے 14 بلین روپے مختص کیے ہیں جس میں اب تک 7.946 بلین روپے جاری کیا جا چکے ہیں آئندہ مالی سال 2021 کے لیے کھیلوں کے مقابلے کے انعقاد کے لیے 300 ملین روپے رکھے گئے ہیں جبکہ امور نوجوانان کے لیے 50 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں مالی سال 2021 کے لیے نیشنل گیمز انعقاد کے لیے 300 ملین روپے رکھے گئے ہیں مالی سال 2021 22 میں اس شبعہ کی ترقیاتی مد میں 5.6 بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں 1.4 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں ثقافت و سیاحت و آثار قدیمہ جناب اس فیکر حکومت بلوچستان نے سیاحت و ثقافت کے فروغ کے لیے انتہائی اہم اقدامات اٹھائے ہیں جن میں چیدہ چیدہ اور اہم یہ ہیں حکومت نے صوبے بار نے سیاحت کے فروغ کے لیے مالی سال دوزار بیس اکیس کے لیے سات سو پندرہ ملین روپے خرچ کیے ہیں جبکہ حکومت نے نئے مالی سال دوزار اکیس بائیس کے لیے نئی سائلی پٹی پر ایکٹوزم ایکوائٹوزم کے لیے دو سو ملین روپے مختص ملین روپے مختص خطوط پر استوار کرنے کے لیے مالی سال دوزار بیس اکیس میں تین ملین روپے خرچ کیے گئے ہیں مالی سال دوزار اکیس بائیس میں شبہ کی ترقیاتی مد میں ایک اشاریہ پانچ چار دو بلین روپے اور گیر ترقیاتی مد میں ایک اشاریہ سفر پانچ بلین روپے مختص کیے گئے ہیں محصولات جناب سپیکر اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبے کے نظام محصولات کی پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے اور ذرائق آمدن میں اضافے کے لیے موجودہ حکومت نے گزشتا تین سالوں میں تسسل سے فائنانس بل کے ذریعے ٹیکس کے قوانین میں اصلاحات اور مالی خسارے کو کم کیا گیا ہے جناب سپیکر مالی سال دوہزار بیس اکیس کے دوران حکومت بلوشتان نے اپنے صوبائی محصولات میں بہتری کے حوالے سے دو سو بیس دوہزار بیس بلوشتان ٹیکس ریونیو موبیلائیسن اسٹریٹیجی مرتب کی تھی اور اس اور اسے کابینہ سے جس سے متعلقہ محکمہ استفادہ کر رہے ہیں اور ٹیکس قوانین میں بہتری لانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں محکمہ ٹیکس